پنجاب کے سابق وزیر داخلہ حاشم ڈوگر نے ڈیموکریٹس گروپ ختم کرنے کا اعلان کر دیا پنجاب میں ڈیموکریٹ گروپ ختم ہو چکا ہے حاشم ڈوگر سابق وزیر داخلہ پنجاب نے کہا سب دوستوں کی مرضی ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کریں میں کسی جماعت میں شامل نہیں ہوں گا آخری وقت تک پی ڈی ایم کے خلاف ہی سیاست کروں گا حاشم ڈوگر نے پی ٹی ای چھوڑنے والے عراقین پر مشتمل ڈیموکریٹس گروپ قائم کیا تھا ڈیموکریٹ گروپ کے کچھ عراقین پہلے ہی ساتھ چھوڑ کر اس تحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں پنجاب کے سابق وزیر داخلہ حاشم ڈوگر نے ڈیموکریٹس گروپ ختم کرنے کا اعلان کر دیا پنجاب میں ڈیموکریٹ گروپ ختم ہو چکا ہے حاشم ڈوگر کا کہنا ہے کہ سب دوستوں کی مرضی ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے خود فیصلے کریں میں کسی جماعت میں شامل نہیں ہوں گا آخری وقت تک پی ڈی ایم کے خلاف ہی سیاست کروں گا حاشم ڈوگر نے پی ٹی ای چھوڑنے والے عراقین پر مشتمل ڈیموکریٹس گروپ قائم کیا تھا تفصیلات جان لیتے ہیں علی تارک سے جلی تارک کہی گا حاشم ڈوگر نے ڈیموکریٹک گروپ ختم کر دیا ہے کیا وجوہات ہیں اس کی دو حاشم ڈوگر کے ساتھ لوگ کے انہوں نے تو کہنے کی گروپ جوائن کر لی ہے تو اب حاشم ڈوگر اور مراد راست کل اکیلے ہی رہ گئے ہیں تو اس وجہ سے پھر انہوں نے اپنا جو گروپ ہے وہ بھی ختم کر لی ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو پی ڈی ایم میں خلاف سیاست ہے وہ جاری رکھوں گا اور میں کسی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہوں شکریہ لیتارک اپ ڈیٹ کر رہے تھے